حضر کو بھی پیدا نہیں فرمایا اس سے پہلے نبی کا نور کو پیدا فرما چکا تھا جب حضر تبارک و تعالیٰ نے جب عیسیٰ کو پیدا نہیں فرمایا تو نبی کا نور کو پیدا فرما چکا تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریہ کو پیدا نہیں فرمایا تھا تو اس سے پہلے نبی کا نور کو پیدا فرما چکا تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پیدا نہیں فرمایا تو اس سے پہلے حضرت اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کرنور کو پیدا فرما جھپا تھا یعنی جب تک اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس دار یا دو لاکھ چوبیس دار تو وہ بے شمیان اگران اس دنیا میں پھرچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کرنور کو سب سے پہلے پیدا فرما لیا بعد میں دنیا میں سہر کیا تاکہ حضرت آدم کو پھیجا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ میری جو بات ہے صحیح سے اچھی طریقے سے سمجھ میں آجائے جس طریقے سے ہم لوگ چار لوگ ہیں چاروں میں سے ایک نے پہلے پڑا لیکن آپ لوگوں کو بھروسہ تھا آپ لوگوں کو یہ ایک تھا کہ ابھی 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 ہمارے ایمان صاحب ضرور بیان کریں گے کیا لیکن آپ کو بھروسہ تھا کہ تھوڑی دیر بعد ہمارے مسید کے ایمان صاحب ضرور بیان کریں گے کچھ نہ کچھ بولے گا ضرور اگر ایک کے بعد دوسرے بھی تشریف لائیں وہ بھی یہی عرض ذکر کرتا رہے کہ آخر کار میرے پاک کوئی نہ لیں میرے پاک ہمارے مسید کے ایمان صاحب ضرور تشریف لائیں گے یعنی اسی طرح میں سے سلسلہ بسلسلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بھیج کر یوں انشاء برنایا یعنی آدم پہ بھیج دیا آدم پہ بھیجنے کے بعد اللہ کا عم نافذ ہو گیا اے آدم تم رسول کی پڑھائیں کرو اے آدم رسول کی پڑھائیں کرو رسول کی تاریخ کرو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا بیان کرنے لگے ان کی توسیم بیان کرنے لگے پھر حضرت آدم سے لے کر حضرت وہ کے ساتھ تک جتنے بھی نبی آئے زکریہ آئے زکریہ کو بھی حکمہ ہوا نبی کی تاریخ کرنے کا یعنی نبی کی تاریخ کرتے لے نبی کی توسیم کرتے لے اور یسوب علیہ السلام بھی آئے اور وہ بھی نبی کی تاریخ کرتے گئے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عویساء تک جتنے بھی نبی آئے سارے نبی نے ہمارا نبی کی تاریخ کرتے اور سارے نبیوں نے اپنی امتی کو سمجھا دے گئے اے میرے امتی سنو سنو ہم دو جس دنیا میں آئے ہیں میرے پاس اچھے نبی آنے والے ہیں آدم کو بھیجا ہے آدم کو بھیجنے کے بعد اس کے پاس بھی نبی آئے گا عیساء کو بھیجا ہے عیساء کے پاس بھی نبی آئے گا زکریہ کو بھیجا ہے زکریہ کے پاس بھی نبی آئے گا یعنی گویا کہ اللہ تمہارے کو تعالی نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عویساء تک جتنے بھی نبی آئے سارے نبی اپنی امتی کو سمجھا دے گئے اے میرے نبی اے میری امتی کے لوگ مسلمانوں سنو سنو تمہیں گھبرانی کے ضرورت نہیں ہے تمہیں معایس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ کے بعد بھی نبی آنے والے ہیں وہ ایسے نبی ہوں گے جو ساری کائنات کے مالک بنا کر بھیجا جائے گا وہ چاندوں کا بھی مالک بنا کر بھیجا جائے گا وہ شب شب عمرتہ بھی مالک بنا کر بھیجا جائے گا گویہ کہ اللہ تبارک و تعالی ساری چیزوں کے چاپی نبی کے ہم میں دے دیا جائیں گے کے دے دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی کا امہ ہوں گا اے میرے نبی کی ساری چابی تمہارے پاس ہے نے ہمارے نبی کو دنیا کی ساری چابی ساری کچیا ہمارے نبی کو چل دیا اور یہ اعلان فرما دیا اے میرے اے میرے مسلمان اصول اصول اے میرے بندوں اصول اصول قویا کہ جتنے بھی چابی میں نے اپنی نبی کو دیا ہے یوں سمجھ لو کہ شب تک نبی راضی ہوگا سمجھ لینام امی راضی اور نبی نعلاد تو سمجھ لینام امی نعلاد نبی کے نور کو پہلے بھیجا گیا تھا بعد میں نبی اس دنیا میں تشریف لائے وجہ یہی تھا کہ جتنے بھی نبی آئے ساری نبی کی امتی ترہ ترہ کے ظلم و ستم کرتے رہے ترہ ترہ کی برائیوں میں مقتلہ ہوتے رہے یعنی نو علیہ السلام کی امتی آئے وہ بھی برائی کرتے رہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضاب ایسا آیا کہ نو علیہ السلام کی زمین کے اندر تذکر یوگ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسان و کرم ہے اور ہمارے نبی کا بہت بڑا رام و کرم ہے کہ ہمارے نبی کے امتی میں ہم لوگ ہیں اور نبی کے امتی ہونے کے ناتے ہم لوگ جتنے بھی گناہ کرتے ہیں ساری گناہ ہمارا پوشیدہ ہے اگر ہم شراب بھی پیتے ہیں تو وہ بھی ہمارا پوشیدہ ہے اگر زنا بھی کرتے ہیں وہ بھی ہمارا پوشیدہ ہے اگر جوا بھی کرتے ہیں وہ بھی ہمارا گناہ پوشیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے شدقے سے ہمارے ہم چیز پر پوشیدہ رکھنا ہے یعنی کوئی چیز صاحب نہیں کیا وہ مجھے اس لیے ہے کہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے زیادہ کسی کو افضل اور افضل اقرار لے دیا تھا کیونکہ ہمارا نبی کے امتی تو افضل البشر کہا ہے اس لیے ساری نبی کے امتی یعنی اس کے گناہ کو آؤ نبی جو گناہ کرتے گئے ان نبیوں نے پر دعا کے آدم کے امتی علاق ہوگئے لیکن ہم لوگ ایسے نبی کے امتی میں سے ایسے نبی کے چانے والے ہیں ایسے نبی کے ماننے والے ہیں اگر ہم لوگ کرتے ہیں تو ہماری شراب بھی منا ہے اگر ہم لوگ شراب بھی کیتے ہیں تو ہمارا بھی پوشیدہ ہے جو آپ کی کہتے ہیں یعنی وہ بھی منا پوشیدہ ہے کوئی آلیاں تمہارے کو تعلانے نبی کے شدمت میں سے ساری چیزوں کو پوشیدہ رکھتا ہے لیکن قربائیں چاہیے نبی کو اوپر اسی نبی کی بارگاہ میں عریضیں پیش کرتے ہیں جب ہم لوگ اس کو پر اکسے کریں گے تو کل آیا مت کریں نبی کا ہمارا جنت بنے جا سکتے کیونکہ چابی نبی کے پاس ہے اس کی چابی نبی کے پاس ہے جنت کی چابی نبی کے پاس ہے اور سنجھے کہ جب جنت کی چابی نبی کے پاس ہے تو نبی کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے نبی کے عکمے کے مطابع کیا کرنا چاہیے یہاں آپ سبھی اثرات کو معلوم ہیں آپ تمام عالم اسلام کو بھی معلوم ہیں کہ نبی کو راضی کرنے کے لیے نبی کے آپوں کی ٹھٹتت کیا ہے وہ ہے نبی کے آپوں کی ٹھٹتت نماز ہے ہم تمام معلوم اسلام پر چاہیے کہ نماز کی بابند کریں تاکہ نبی کے آپوں کی ٹھٹت پہنچتی رہیں اگر ہم لوگ یہیک وقت تقی نماز پڑھیں گے تو یہیک وقت تقی کی نماز ادا کرنے سے ایک وقت تقی اگر دو وقت تک یہ نماز ادا کریں گے گویا کے سلسلہ بسلسلہ اگر پاس اور ٹیم کی نماز ادا کریں گے تو پاس بار ہم نبی کے ہاتھوں پر تندر پہنچائیں گے جب پاس بار نبی کی ہاتھوں پر تندر پہنچائیں گے تو اور اپنے ہاتھوں سے دعا کریں گے اے پروردگار عالم ہمارے درمیان جو بھی درائیہ ہے جو بھی خطہ ہے اور ہمارے گھروں میں جو بھی پریشانی ہے جو بھی بیماریوں میں بھی بطلاہ ہے اے مولا رب قدیر میں خجر کی نماز ادا کرنا ہوں تو اب نے عبیب کے شدقے سے ہماری ساری پریشانے کو دور اطاف فرما تو گویا اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ بطا ہے اس کے پیشنے چاہے جتنے مناکیا ہوگا اس کے پیشنے چاہے ہزار مناکیا ہوگا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مسلمان کو ان مناکیا ہوگا یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ مسلمان شراب پھندہ تھا یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ مسلمان جوا کرندہ تھا پل میں دوری کار نماز پرنے کی اوز میں اور دعا مامنے کی اوز میں اللہ خبارک و تعالیٰ شراب پرمالتا ہے میں اس کی ساری خطاب کو مکا دیتا ہوں اور نبی کیا مرہ جنت کا پروانہ سکتا ہے سمان اللہ سمان اللہ بیسر تو دوست آج کا پہوان یہی ہے آپ اسلام کو ایک درسہ دینا چاہتا ہوں اور کئی حضرات جانتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں ابھی ہمارے امام صاحب ابھی ہمارے عالم صاحب بھی ارزہ کیا کہ مرنا ہر کسی کو اوپر ضروری ہے ہر جاندار چیز کو مرنا ضروری ہے اور ہمارے مرنا نواز شاہ بھی ارزہ کیا کہ ایک لائے لکھر اس نوے زمین سے مقصد ہونا ہے